اور اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سینہ سینہ اس کے کچھ خاص مہمان ہیں میجر جنرل ایس وی پی سنگھ ہیں رکشہ وشششگ ہیں میجر جنرل بی ایس دھنوہ ہیں ریٹائر رکشہ وشششگ ہیں ہمارے ساتھ میجر محمد علی شاہ ہیں رکشہ وشششگ ہیں محمد علی صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جوب سیکیورٹی ایک ایسے وقت میں جب سب جگہوں پر سمویدان یکتیاں ہو رہی ہیں ماسٹر جو ہیں سکول کے ایک ٹیچر جو ہیں وہ سرکاریں سمویدان پر رکھ رہی ہیں اسپتالیں سمویدان پر چلا رہی ہیں قانون اور بیوستہ میں جو ایجنسیاں ہیں وہ آدھی سمویدان پر جا چکی ہیں تو کیا ہم اس دور میں جا چکے ہیں جہاں ہماری فوج کا جو جوان ہیں وہ بھی سمویدان پر ایک طریقے ہیں تو کیا یہ ڈر ہے لوگوں کا جس کی وجہ سے لوگ سڑک پروتر بھی رہے ہیں کہ ہم کیا پینشن کے بل سے ڈر رہے ہیں اپشک بھئی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں اسی مدے پہ تقریباً آل موز آل چینل سے بول چاہوں آج پہلی مرتبہ آپ کی چینل پہ آیا ہوں شکریہ بہت بہت میرے کو دعوت دینے کا تو میں اپنی بات سنشیپ میں آپ کے سامنے کلیر رکھوں گا تاکہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ لے سب سے پہلے تو میں اس بات کو ایک مس کمیونکیشن مان رہا ہوں کہ ایک مس کمیونکیشن ضرور ہوا ہے سرکار کی طرف سے اور عوام میں تب ہی عوام میں جو گسہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہویا ہے وہ اور میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا اس گسے کی وجہ کیونکہ ہو سکتا ہے یا تو میں ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا تو میں اس کو ٹھیک سمجھ پا رہا ہوں دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے اب آپ یہ بات ضرور مانیں گے کہ ہمارے دیش پہ کمی کیا ہے ہمارے دیش پہ کمی ہے انوشاسن کی ہم discipline نہیں ہیں یہ بات قبول کرنی پڑے گی چاہے پسند آئے یا نہ آئے ہر ایک اب کچھ دنیا میں کچھ چاندیک دیش ایسے ہیں جیسے کہ اسرائیل ہو گیا سنگاپور کوریا وہاں پہ تو آپ کو کمپلسری کچھ چاندیک سال فوج میں دینے ہی دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر سکل سیٹ آپ اگر ایجوکیٹ کریں گے اپنے آپ کو سکشا جو ہوتی ہے لٹرسی الگ ہوتی ہے اور ایجوکیٹشن الگ ہوتی ہے آپ بہتری انجینئرنگ کاللیج میں چلے جائے کیا آپ پوری انجینئرنگ سیکھ گئے کیا نہیں نا آپ اگر law کریں گے تو پانچ سال آپ اگر میڈیسن کریں گے تو چار سال آپ انجینئرنگ کریں گے چار سال بیڈیس کریں گے چار سال تو آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک آگے سکشا کا ہی ایک مادیم ہے دوسری بات نہیں ایک مادیم کریں دیئے دیکھیں فوج جو ہے نا وہ نوکری نہیں ہے وہ ایک جینے کا طریقہ ہے تو جو لوگ نوکری کے لیے کیبل آتے ہیں فوج میں ان کو میں سلا دوں گا بھئی ہے نوکری ہی کرنی ہے اگر نوکری ہی کرنی ہے تو باہر دنیا کھلی بھی ہے اب کوئی آئیں پہ بھی نوکری پکڑ لیجے اگر آپ کو یقیناً موٹیویٹڈ فوج میں نہیں موٹیویٹڈ موٹیویٹڈ محمد علی صاحب مجھے مجھے موٹیویٹڈ موٹیویٹڈ میں کہہ رہا ہوں کہاں ہے نوکریہ نوکریہ یہ جو بھرتیاں ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں دو سال سے لوگ اووریج ہو گئے ہیں ان کے لیے بھرتیاں نہیں ہیں میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے ہی آپ اسرائیل کا اور دوسرے ملکوں کا ادھارن دے رہے ہیں میں ان ملکوں کے پاس ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے آپ ایک جوان مانگیں گے ہمارے ہاں دس جوان تیار ہیں اور ان کے پریواروں کا کیا وہ گریب پریواروں سے آتے ہیں ان کو اپنا بھویش سرکشت کرنا ہے میں ہومگارڈ کا ادھارن دیتا ہوں آپ کو بہت ساری ایسی سیوائیں نہیں لے رہے ہیں ہم سنویدہ پر بینکویر نہیں بنا رہے ہیں باقی کی جگہوں پر ہم اس طریقے کی سبیدھاؤں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ہم جب آپ فوج کے بارے میں سوچتے ہیں فوج کے لئے ایک الگ قسم کے لوگ تیاریاں بھی کرتے ہیں تو میں ان سوالوں کے بھی تو جواب چاہیے ہوں گے جن کو شاید ایڈریس کرنا بھی سرکار نے چھوڑ دیا یا ان کے ہو سکتا ہے وہ جو سنگھ ساپ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کر کے دیکھ لے تھے اور اگر اس کی بہت ساری سفلتائیں اور اسفلتائیں ہوتی تو اس کے آدھار پر اس کو لاغو کر لیا جاتا دیکھئے میں آپ کو بہتا ہوں اس میں سفلتا ہی ہوئے گی اور میں اس کو دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ پائلٹ پروجیکٹ اب کریں گے ایکسپیرمنٹ اب کریں گے جب آپ گری ایریا میں جاتے ہیں جب بہت لوگ کہیں گے گری ایریا ہے نہیں میں تو کہوں گا یہ وائٹ ایریا ہے کیونکہ میں خود ایک شورٹ سرمید آف سر ہوں بھائی اب شک بھائی میں فوج میں آیا تھا محض پانچ سال کرنے کے لئے کلیر مائنڈ سیٹ کے ساتھ میرے پاس آپشن تھا میں ہی نہیں میرے ساتھ والے جنہوں نے ٹریننگ کری تھی میرے ایمیجیٹ سینئر میرے ایمیجیٹ جونئر میرے تقریبا تقریبا ساتھ والے ہم لوگ فوج کا تجربہ چاہتے تھے پانچ سال کا جو ہم نے کیا ہمیں ملا اب پانچ سال میں یہاں پہ چار سال سولجر آفیسر نہیں ایسا جوان فوج آپ کو وہ سکھا دے گی زندگی جینے کا طریقہ آپ کو جگہ دا جائے گا محمد علی شاہد جو آپ نے دھنوہ صاحب کو سنا میں اس معاملے میں یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا فوج میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب ہم بہت ہماری فوج کو یہ سمجھنا ہوگا فوج کے افسروں کو سمجھنا ہوگا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سنخیاب دیرے دیرے کم کرنی ہوگی کیونکہ جو ید ہیں ان کے طریقے بدل رہے ہیں ایک تو یہ اور اس کو لے کر ہمیں سرکار کو ڈائلاؤگ کرنا پڑے گا جو لوگ سنخیاب فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں دوسرا یہ بھی آپ اپنے انہوہوی بتائیں مجھے اور باقی کے لوگوں کے بارے میں کہ کیا ایک جوان جو نکلتا ہے فوج میں سے کیا اس کے لیے نوکری پانا آسان ہوتا ہے کیا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کورپوریٹ میں نوکری مل جائے گی وہ چار سال بعد کچھ اور بھی کر سکتا ہے کیا اتنا آسان ہے یہ سب کچھ کہنا اور اس کو کر پانا جی پہلے میں آپ کے تیسرے پریشن کا جواب دیتا ہوں کیونکہ میں خود اس سے گدر چکا ہوں پانچ سال فوج میں کرنے کے بعد میں اور میرے ساتھی ہم کو نوکری دھوننی پڑی جی ہاں ہم کو آسانی سے نوکری مل گئی تھی اس لیے نہیں کہ ہم کوئی مہاراتھی تھے نا اس لیے کہ ہم فوج کی ٹریننگ کر کے آئے تھے ہم فوجی آفسر تھے اور ہماری ڈیمانڈ تھی تو جی ہاں اور سب کو سکس فگر سیالری سے اوپر ہم آفسر تھے ٹھیک ہے میں جوان کی بات کرتا ہوں بھائی ایز ایسا سولجر بھی چار سال کے بعد بہت اوپشن ہوئیں گے بہت اوپشن ہوئیں گے اور لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ چار سال کے بعد بے روزگار ہوئیں گے نوکری نہیں ملے گی یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ چار سال کے بعد آپ کو نوکری ملے گی ہی نہیں آپ کتنے لوگوں کو نوکری دھوگے کتنے لوگوں کو آپ کام پہ رکھوگے آپ انٹرپیونر بن جاؤ دنیا کھلی ہوگی اس کے بعد لیکن ہماری سوچ جو ہے نا بھائی ابھیشک بھائی ہماری سوچ ہم سوچ رہے ہیں نہیں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا پھر کوپریٹ میں کیا گارنٹی ہے چار سال کی اور یہ مور ایلیس جوپ چینج ہے بھائی نوملی انمن طور پہ بھی کوپریٹ میں ہم تین چار پانچ سال کے بعد جوپ چینج کرتے ہیں نا بس اسی طریقے سے یہاں پہ آپ جوپ چینج کر رہے ہیں اب سکل سیٹ کی بات رہتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے بھائی یہ چار سال میں فوج آپ کو جینے کا طریقہ سکھا دے گی کیول سیکیوری اے لوگوں کا غلط فہمی ہے مس نومر ہے کہ پانچ سال یا چار سال فوج میں کرنے کے بعد آپ کیول سیکیوریٹی بلکل 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 بہت بہت شکریہ آپ کا دھنوہ صاحب محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجرد صاحب آپ نے مالی وقت نکالا